لکڑ جڑی نا باوہ فریض صاحب دی تے مطلب ہے کہ جڑے وکھرے ہو کے بیندن اللہ دیندہ ہے انہاں تے اے ماں جاندی یہ نا پتہ ہونے اے کونے کے وے اسی طرح اللہ جاندہ ہے کون کے وے کیونکہ ماں ربوبیت صغرہ کی مالک ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ رب اکبر ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے اس لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو میں تے فرشتے تپڑھنے پہنے ہوئے ایمان والے ہو تسی پڑھو اور کے مطلب کہ میں تہت تساں ایمان والا سمجھے اندر کم خراب ہے اے جی میں تا تساں مخاطب کیتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو جڑے نہیں پڑھنے اچھا پھر آمنو بچو خارج ہو ٹھیک ہے نا اون کے ہویا کہ جس میں لے اتھے آئے نا تے انا آکھے آکے ان سارے پاس شیطان تا تصرف اکثر تزنانیہ نا ہی بڑا تصرف اللہ معاف کرے ہونتا جناب آج کال تک کھل ہو گئی ہے نا جی کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑھ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑھ گیا ٹی وی بچھے ویک ہو اگے بچھے ویک ہو کہ دوش پہ دوش مردوں کے چلوں گی دوش پہ دوش پامے دوش پہ آئے گناہ پہ آئے دوش میں نے گناہ پہ ہوتا ہے ہندی زبان میں تو میں ارز کر رہا تھا اللہ فرمایا اتنا عبلیس شیطان ہے اتنی بڑی شہوے تھے فرمایا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ کَانَ زَعِيفًا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ شَيْطَانَ نَ مَقَرْ زَعِيفِ کَمْزُورِ کوئی شہوی نہیں یہ بڑی بڑی شہو آدم علیہ السلامہ کہنا ہے ابان کہنا ہے ساری مخلوق انہیں فیضے آئے جی پول کے آیاں نا پول کے آئے ہیں اے سارا اس نے شرارتیں پھر بھی فرمایا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ کَانَ زَعِيفًا اے شیطان جتنا بھی مکر کرے جتنا بھی شیطانی کرے مخلوق کا گمراہ کرے پھر بھی کمزور کوئی شہو نہیں ماں پتا ہے نا میں پیدا کی تحت لیکن جسل زنانیہ نہیں باری آئی فرمایا اِنَّا قَیدَ كُنَّ عَظِيمُ تُسَنِ بَوْوَدْهِ مَقْرَنِ اُساں شیطان نے مکرہ ضعیف آکھا اس نے مکرہ عظیم آکھا انداز اللہ ہو جی تُو تے میں کے تعریف کرسا زنانی نہیں قرآن خالق کر رہا ہے اللہ وآلہ اجھ کال نے پھر جناب مرد بھی ران مرید ہے جی اُنہا قول جیسے لے جوتیاں ہوں ایک بڑے اوہ دیتے ہیں تے اُنہا آکھا پیچھو جوتی اس ماری نا تے تھانے دار ہے تے زنانی کار تھانے تے تھانے دار ہونے تے زنانیہ کورو تے جوتیاں کھانے ناقذر اُنہا جیسے لے پیچھو جوتی ماری نا تے جوتی بار آن کٹھی اُنہا آکھا راب ہے تے اوہ سکھ ہے تھانے دار تے پیچھو زنانیہ سا جوتی ماری نا تے جوتی آن پہ ہی بار تے بار آن دنیا بیٹھی گئے ایسے چو سا بار آسان جیسے جوتی کھا کے بار رہے نا تے پاکٹ سمال کے تے بار نکلیا تے شار آگو تک کتا پہ جوتی آئی ہے پیچھو شار آکے اوہو سردار جی تُسی تا بڑی کمال کی تی ہے اوہ نا نا اوہ کھا سی تا پیندی ہے تیسی نہ سانے ہونے آب آر کے اوہ اوہ اسی تا بچا کہ ان نیاب ہیں اے حالے کہ اتنے پوسٹران تے فائد لوگ بھی ڈرنے گال میںρی سمجھینے نا ہاں تے ہونے نا گلپوچھے تے اituہ ہ نن بکول اکبر الابادی کہ ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لیا جائے ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لیا جائے گال ایسے پریزاد ہوں اور کس نہ لیا جائے اے مادرن اسہ نے جڑے انگریزی پڑے لوگ ہوں یہ ان کا حال ہے کھلی گال کرنا پہا میں کوئی ایک گال تھی نہیں ساریاں گلنا چلنی ہیں قرآن شریف پہچے دایتیاں گلنی ہیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اَوِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ نَا ذکر نہیں بیٹھو تو ذکر یا اکس ہو اللہ تعالیٰ خضر خنزیر تے کھوتیاں تک ردتاً خاسین نہ ذکر ضروری آیا جتے آپنی حمد و سنا ہو رہی ہے جسے آپنے حبیب نہ ذکر ہو رہا ہے یا یوہن نبی و انہا ارسلنا کشاہدم و مبشرا و نظیرم و دائیا نلاللہ بِعزن ہی و سراجم منیرا تو تے فرمایا کونو کردتاً خاسین اوہ زلیلو تو اسی بندر جاؤ بندر بان جاؤ وَلَا مَا الْخِنزیرِ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تے اس نال تج زبان پلیت رہنی چالی دیارے لیکن گال ساری کرنی پہنی ہے چنگیاں مندیاں نرم ساریاں گلہ کرنی ہے پہنی ہے جس طرح قرآن چاہر چیز نہ سکرے سمجھ آئی نا سنو اے تیذیب آج دی اور میں کے ثابت کیتا کہ فرمایا اس گلہ تے جسے لئے پہنچے آنا تے عزیزِ مصر آخیا یوسف اعریز عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ اِتھے اُن دو کلام اور سلوب عزیزِ مصر آخیا یوسف ہو اتھے یا محذوف ہے یاز یوسف ہو یعنی یوسف آرِ ذانہ دا یوسف اس کو لوں بچ کس کو لوں اے امر جڑا مسئلہ ہے نا معاملہ اے جو کچھ نہیں نل ہویا ہے اساں چھوڑ اون پول جول گال بار نکل ویسی یوسف آرِ ذہنہ انہازہ چھوڑ اس گلہ اگر پھر مقا اُتھے ہی کھلوتیوں دعا خطاب کیتا تُنے بھائی میں مقا رہا ہوں اونکا اللہ سمیٹ رہا آخری توجہ دے لما تے مقا کے کے گل ایک مقائی نالی دوئی شروع کر دیتی میں آکھا ہے نا کال میں دستان تھے آگئی نا میں آکھا ہے سنو قرآن بیان کر رہا ہے یوسف آرِ ذہنہ یوسف اس مسئلے ہیں چھوڑ اون پول جول وستغفری لِ زمبے کے اے زلیخہ اپنی گناہ وانی مافی مانگ اللہ کو لوں جڑے چھوٹ حصے بدہی افتراب بدہی الزام لائی اس کو اللہ کو لوں مافی مانگ ایک وقت میں یعنی کھڑے ہو کر ایک آدمی ایک لمحے میں دو باتیں کر رہا ہے آرڈر اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے یوسف آرِ ذہنہ آدھا وستغفری لِ زمبے کے یوسف گلہ پول جول تم مافی مانگ اللہ کو لیں دلیخہ آرِ تکبیل آرِ رسال شہلادہِ غنسل برا پیر سید نصیرت سنیوں حافظ شیرازی یہ قرآن کا اسلوب ہے بیان کا اسلوب ہے دو کام ہے جی اس طرح ہے کہ بھائی تُسی درود و سلام شروع کرو ادھر تُسی اینج کرو تُسی جناب ادھر پھول برسانے شروع کرو اے جس طرح دو آرڈر ہو نہیں اس طرح یوسف و آرِ زانہ آدھا وَسْتَغْفِرِی لِے زمبے کے تُو اینج کر یوسف زلیخہ تُو اینج کر اتھر محافظ نشیر یاد آیا او بھی اسی کلام یہ بلاغت اور فساد کا نکتہِ عروج ہوتا ہے ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ما ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ما ساقی اے ساقی شراب نے نور نہ لسنِ جام منور کر دے مطلبِ اے سنِ جامِ شراب پا ساقی بنورِ بادا برف روز جامِ ما اتھے پا اور مترب بگو کے کارے جہاں شد با کامِ ما مطلبِ بادا بودرِ او تے گانے و جانے والے ہو تُسی قوالی شوری کر شروع کرو تے آنکھ ہو کہ آج دنیا دا سارا کام ساڑے موافق ہو گیا ہے اسی دو چانے آو ہو گیا ہے تُسی ساقی تُو چھراب دے بے شراب جامِت پا تے گانے والے ہو تُسی یہ مصرہ پڑھنے شروع کر دے ہو اے آرڈر دیتا تھے انہوں اے آرڈر دیتا یوسف و آرِز آنہ آزا وستغفری لے رمبے کے